بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس سے کہیں گے بات سنو تم نے وہ گناہ کیا تھا تم نے وہ گناہ کیا تھا تم نے فلان گناہ کیا تم نے فلان گناہ کیا یہ آمال نامہ جو دیا انہوں نے یہ ٹھیک دیا اب وہ چپ شرمندہ سر جھکایا ہے جی ٹھیک کوئی اس میں غلط بات لکھی ہے تم نے کوئی نیکی کی اس میں میں نہیں لکھی ہو کہا جی نہیں سب لکھا تم نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی زیادہ لکھ دیا تمہارے خلاف کوئی بات کہا جی نہیں اب وہ شمیدہ سر جھکا کے کھڑا ہے اس کے بعد کوئی جواب نہیں کیونکہ پول کھول گئے اب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اب جہنم کا اندر مرا دے گئے کیونکہ سارے گناہوں کو تو اقرار کر لیا ہے اب تو بچن کی صورت نہیں لیکن اللہ نے میدان حشر میں اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے حشر کا کوئی انسان اس کی بات سننی رہا بندہ اور خدا آپس میں بات کر رہے ہیں اللہ اس پر پردہ تان رکھا ہے میدان حشر والوں کو پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارا اقرار لینے کے پاس اللہ کہہ کہ اے میرے بندے دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال رکھا تھا کسی کائنات میں دوگوں کو پتہ نہیں چلا آج میدان حشر میں میں تیرے ستاری کا پردہ دے کر تجھے جنت میں داخل کرتا اللہ تبارک و تعالی کی ستاری دے کہا کہ دنیا میں جیسے میں نے راز چھپا رکھے تھے سینوں کے اندر تیرے راز تھے مو سے کیا بولتا تھا اندر کیا تھا کرتا کیا تھا تو سوچتا کیا تھا سب گناہ تُو نے کی ہیں تجھے دنیا میں میں نے جب رسوانی کیا تو آج میں تجھے رسوانی کرتا جنت پر داخل دیکھو اور دوسرا ایک بندہ بلائیں گے منافق آئے گا اس کے سامنے عمال نام رکھا جائے گا کہا کہ تم نے یہ گناہ کیا کہا نہیں جی نہیں میں نے کب کیا تم نے فلان کہا نہیں جی نہیں میں نے کب کیا یہ تم نے گناہ کیا نہیں جی نہیں یہ ایسے فرشتوں نے ایسے لکھ دیا میں نے کچھ نہیں کیا کہا کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سنو جن آزا نے گناہ کیا وہاں آپ آزا خود بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کو بند کر دیں گے ہاتھ سے پوچھیں گے اس نے گناہ کیا ہاتھ و گناہوں کو بولیں گے پیر بولیں گے اس کے جو ایک کان بولیں گے اس کا دماغ بولیں گے گویا ہے کہ اس کی جسم کا اس کی جلدے بولے گی ایک ایک عضو خود بولے گا کہ ہم سے یہ گناہ کیا ہم سے یہ گناہ کیا ہمارے ذریعے سے یہ گناہ کیا تو گویا ہے کہ زبان بند کر دی جائے گی آزا گواہی دیں گے اس کے خلاف اور یہ پریشان ہو کر اس کو کہے گا پریشان ہو کر کہے گا کہے گا یہ تمہاری جسم و جان سے کہے گا میں تمہارے لئے تو گناہ کیا تھا تمہاری تسکین کے تو میں نے گناہ کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف گوائی دے رہے ہو اور تم نے ہر چھوٹا بڑا گناہ سارا پیش کر دیا یہ کیا کیا تو اس کے وہ آزا کہیں گے وہ جلدیں بولیں گی وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے اسی اللہ نے ہمیں بلوایا ہے کہ جس اللہ نے ساری کائنات کو زبان دی تھی اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کی توفیق دے دی ہے اور اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہمارے ذریعے سے تم نے کیا گناہ کی ہے آج ہم تیرے خلاف اس لئے گوائی دے رہے ہیں اس لئے کبھی ہے نہ سوچنا جس ہاتھ سے میں گناہ کر رہا یہ ہاتھ کلت آپ کے خلاف بولے گا جس آنکھ سے میں نے گناہ کر لیا یہ آنکھ ہی بولے گی جس جسم و جان کی تسکین کے لئے خدا کو نراض کیا یہ جسم و جان کل روز قیامت میں ہمارے خلاف گوائیاں دیں گے اس لئے اگر کسی کو اپنا سمجھنا ہے تو ایک ہی ذات ہے اور وہ ہماری خالق اور مالک ذات اس کو اپنا سمجھو گے جب اس کے ساتھ صرف راز و نیاز تمہاری رہے گے گناہوں کا اقرار اس کے ساتھ رہے گا نیکیوں کے نظرانے اسی کے ساتھ جو تمہارے رہے گے اس کے ساتھ جو خلوص کا تمہارا تعلق رہے گا تو کمیوں بیشوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار بن جاتا ہے پھر اللہ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ یہ شخص جو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیں گے تو حقیقت یہ میرے دوست و بزرگو اسی اسی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں دنیا کے اندر تو راز رہ جاتا ہے لیکن کل روز قیامت میں راز راز نہیں رہے گا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سارے رازوں کو کھول دیں گے سارے راز وہاں کھل جائیں گے جب وہاں سب راز کھل جائیں گے تو پھر وہاں سے بچنے کی کسورت نہیں موسیقی